السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین اکرام میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موصول کے ساتھ کہ آپ ہم بس طریقے بعد میں یہ ایک کام ضرور کر لیا کریں اگر آپ اس کام کو نہ کریں گے اور نہ کرنے کی اپنی عادت بنا لیں گے تو آپ کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر اس کے علاج میں آپ کو بہت سارا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بہت سارے لوگ اس بات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے یا رک رک کر کے آتا ہے یا پیشاب کرنے میں درد ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس کی ایک اہم وجہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد میں وہ بغیر پیشاب کیے سو جاتے ہیں پیشاب نہیں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بستری کرنے کے بعد میں آپ کو کم سے کم دس منٹ کے بعد میں پیشاب کرنا چاہیے دس منٹ کے بعد میں آپ پیشاب کریں اگر آپ ہم بستری کے فوراں بعد پیشاب کر رہے ہیں تب تو آپ پانی سے استنجا نہ کریں اور اگر آپ کو پانی سے استنجا کرنا ہے تو کم سے کم دس منٹ کے بعد میں آپ پیشاب ضرور کریں جو لوگ ہم بستری کے بعد میں اگر پیشاب نہ کریں اور ایسے ہی سو جائیں تو ان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ ان کے پیشاب میں جلنالے لگتی ہیں اور پیشاب ان کو رک رک کر کے آتا ہے اور پیشاب کرنے میں درد ہوتا ہے اور جب آدمی اس چیز کا عادی بن جاتا ہے کہ وہ ہم بستری کرنے کے بعد میں کبھی پیشاب کرتا ہی نہیں ہے تو منی کے کچھ قطرے جو شرمگاہ میں رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی نسوں پر بھی فرق پڑھنے کا خطرہ ہے یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نسیں کمزور ہو جائیں تو ناظرین اکرام ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت کو بھی اور مرد کو بھی ہم بستری کے کم سے کم دس منٹ کے بعد میں پیشاب کرنا چاہیے اور اسی کے بعد میں سونا چاہیے اگر آپ کے پیشاب میں جلن آ رہی ہے رک رک کر کے آ رہا ہے پیشاب کرنے میں درد ہو رہا ہے پھر آپ کو اس کا علاج کرانا پڑے گا اور کافی پیسہ آپ کو اس میں خرچ کرنا پڑے گا تو آپ اس مسیبت سے بچنے کے لیے پہلے ہی آپ اس طریقے کو اپنا لیجئے کہ آپ ہم بستری کے بعد میں پیشاب کر کے ضرور سوئیں ناظرین اکرام ایک بات چلتے چلتے اور سنتے جائے گی ہو سکتا ہے زندگی کی کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھ سے غلطی کرنے کی وجہ سے اگر آپ کا نفس بلکل کمزور ہو چکا ہے نسے فول گئی ہیں منی پتلی ہے اسٹینڈنگ نہیں آتی اچھا نہیں ہوتی ہے ٹائمنگ کم ہے یا اسپرم بلکل زیرو ہیں یا عورتوں کو سفید پانی کی ادھات کی بیماری ہے یا عورتوں کی اچھا ہمستری کے لیے نہیں ہوتی ہے تو آپ اس سے سمپر کر سکتے ہیں نمبر آپ میرا سامنے دیکھ رہے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے دوائی آپ کو پہنچا دی جائے گی بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ ہمستری کے بعد میں آپ کو پیشاب ضرور کرنا چاہیے آپ اس بات پر ضرور عمل کریں اور بڑی مسیوط سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ